ایل ڈی اے نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبے کی افتتائی تقریب وزیر آزم عمران خان بولے پاکستان میں اب نشلے طبقے کو اپنا گھر بنانے کا موقع ملے گا منصوبے کے لیے قانون پاس کرانے میں دو سال لگ گئے کہا اسٹیٹس کو تبدیلی میں رکاوٹے لاتا ہے سسٹم میں برائی کرپشن اور رکاوٹے آ جائیں تو تبدیلی میں وقت لگتا ہے تقریب میں وزیر آلہ عثمان بزدار شاہ محمود قریشی مختوم خسرو بختیار اور دیگر کی شرکات عمران خان نے ال ڈی اے سٹی کے فلوٹ مالکان میں لیٹرز بھی تقسیم کیے عمران بنیر آپ کو آپ کی لیڈرشپ کے اندر ال ڈی اے کا جو ابھی لوگوں آپ نے اپنے جو پفارمنس تھے ان کو جب آپ نے کھڑا کیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا تعلیہ نہیں کسی نے بجائی بڑی کنجوسی کی آپ نے تعلیہ بجانے میں کیوں کہ میں خاص طور پر آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ال ڈی اے کو وزیر آزم وائز چانسلر ال ڈی اے ایس ایم امران کی کارکردگی کے مطرف کہا وائز چیئرمن ایس ایم امران ال ڈی اے میں جدت لے کر آئے ہیں ایس ایم امران شہریوں کو سہولیات دینے کے لیے بڑی تبدیلیاں لائے ہیں وزیر آزم امران خان سے وزیر آلہ کی وان آن وان ملاقات اسمان بزدار نے وزیر آزم کو رمضان پیکچ بارے آگاہ کیا قبضہ گروپو جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاراوائی پر بریفنگ دی جھانگیر ترین کے خلاف مقدمات کے حوالے سے وزیر آزم بولے ریاست مدینہ میں قانون سب کے لیے برابر ہے کوئی بالاتر نہیں الزامات پر قانون کا سامنا کریں وزیر آزم کی زیر صدارت پر پرائز کنٹرول کا اجلاس رمضان المبارک میں دیے جانے والے ریلیف پیکچ پر بریفنگ شوگر میلز اور جے ڈابیو کیس میں بڑی پیش رفت علی ترین کے اکیس جھانگیر ترین کے چودہ اکاؤنٹ منجمت جھانگیر ترین کی اہلیہ کا ایک اکاؤنٹ منجمت جبکہ طلبی پر علی ترین ایف آئی اے میں پیش ہو گئے چینی کا کاروبار فروخت کرنے خریداروں کاروبار سے حاصل ہونے والی رقم کے استعمال بارے سوالات کے جوابات دیئے ریلیف پی ٹی آئی جھانگیر ترین بھی ایف آئی اے میں پیش منی لانڈرنگ اور بینکنگ فروڈ کیس میں تحقیقات کی جائیں گی انجاب حکومت کو آشیانہ اقبال والی مشہور زمانہ کمپنی کی ضرورت آن پڑی نیا پاکستان اسکین کے لیے پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی سے کام لینے کا فیصلہ تنقید کرنے والے وزراء نے ہی کابینہ میں تجویز دے دی کمپنی کے افسران پر کرپشن کے الزامات آئیت کیے جا چکے شہباز شریف، عباد حسن، اہچیما اور دیگر لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے افسران کو گرفتار بھی کیا جا چکا لڈی اے چھ سالوں میں عزلہ پر توجہ دے سکا نہ ہی ترقیاتی کام کرا سکا انجاب حکومت میں لڈی اے کو لاہور تک محدود کر دیا کابینہ کمیٹی نے منظوری دے دی آئندہ دو روز میں ترمیمی ایکٹ جاری ہوگا کسور، ننکانہ اور شیخ اپورا کے ارکان اسمبلی نے وزیرعالہ کو شہروں میں ترقی نہ ہونے کا شکوا کیا تھا کرونا سے تعلیمی نظام متاثر سرکاری سکولوں کے امتحانات ملتبی کر دیئے گئے پہلی سے آٹھویں جماعت کے امتحانات اٹھارہ ماہ سے شروع ہونا تھے ازلا کی کارکردگی جانچنے کے لیے تین ماہ سے سکیجول امتحانات بھی ملتبی پنجاب ہیلتھ فیسلیٹیز منیجمنٹ کمپنی کے سپورٹ اسپتالوں میں عدویات کی قلت گورمنٹ غازی آباد پارٹھی گراؤنڈ سمنباد سوامی نگر اسلام اسپتال عدویات سے محروم خاصی کا شربت بھی دستیاب نہیں عدویات کی قلت کے باعث مریض پریشانی کا شکاہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں صرف عیدی ملے گی پنجاب حکومت کی سرکاری ملازمین کو عیدی پر ترخانے کی تیاری ملازمین کو دو ماہ کی تنخواہ 25 فیصد اضافے کے ساتھ دینے کی تجویز آٹھ ہر اپ تنخواہ کی مد میں اضافی پرہم کیے جائیں گے ایڈیشنل چیف سیکیٹری عرم بخاری نے اجلاس میں ایپکا کو تجویز دی مجاب حکومت کی سر توڑ کوششیں چینی وہران پر قابو نہ پایا جا سکا کنال پارک غوث العظم بازار اقبال کالونی سمناباد شمالی لاہور کے متدت علاقوں میں چینی نایاب مہنگی چینی خرید کر سستی نہیں بیچ سکتے حکومتی ریٹس پر سپلائے ملے گی تو بیچیں گے کریانہ فروش ڈٹ گئے حکومت کا لاہوریو کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ رمضان بازاروں میں چینی 65 روپے کلو ملے گی دو کلو کا پیکٹ 130 روپے میں فروغ ہوگا سبزیوں دالوں سمیت تمام اشیاء خورنوش سرکاری ریٹس کے مقابلے میں 25 فیصد سستی ملیں گی کمیشنر لاہور اشیاء ضروریہ کی دستیابی کے لیے متحرک رات گئے ڈی سیز سے ویڈیو لنک اجلاس رمضان بازاروں کے انتظامات آٹھا چینی اشیاء ضروریہ کی دستیابی کا جائزہ لیا ایس او پیس لوگ ڈاؤن پر عمل درامت بارے ریپورٹ طلب کمیشنر کی آئندہ 48 گھنٹوں میں رمضان بازار فعال کرنے کی ہدایت ڈی سی نے رمضان بازاروں میں انچارچ اور فوکل پرسنس کے لیے افسران کی ڈیوٹیاں لگا دی زنر افسران کا ڈیوٹی روستر جاری اسسسٹنٹ کمیشنرز انچارچ ہوں گے ٹپٹی کمیشنر مدسر ریاض کے والد ٹھےپڑوں کے ہاتھ میں متعلق طبیعت ناسازی پر سرویس سے سسپتال منتقل کر دیا گیا آئیس او میلہ جاری عوام سے براہ راست ٹی وی پر گفتگو میں عدلیہ پر مبینہ تنقید کا معاملہ عدات نے وزیراعظم کے متنازع بیان کی ٹرانسکرپ کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا درخواست گزار بقیل کو چودہ اپریل کو قابل سمات ہونے بارے دلائل دینے کی ہدایت کر دی چیئمن پیمرہ کو طلب کرنے کی استعداد مسترد فرد کے اجراء ریجسٹری انتقال کے لیے محکمہ بورڈ آف ریوینیو کا اہم اقدام ڈیجیٹل ریجسٹری اجراء کے لیے سب ریجسٹرارز کو با اختیار کرنے کی منظوری پٹوار خانوں کو سرکاری دفاتر میں منتقل کیا جائے گا ریجسٹری انتقال کے لیے سب ریجسٹرارز کو باہت کے پاس نادرہ ریوینیو ریکارڈ کی رسائی حاصل ہوگی شہری پیس آن لائن ادا کر سکیں گے تحریری امتحانات کے پرچے لیک ہونے کا معاملہ پی پی ایس سی نے مقابلہ جات کے نتائج منصور کر دیئے سرکاری کالوجز میں آٹھ مزامین میں بھرتی کے لیے تحریری امتحانات لیے جانے تھے کمیشن نے ایڈیشنل چیف سیکیٹری کو انکواری ریپورٹ ارسال کر دی آسامیوں کے لیے تحریری امتحانات دوبارہ لیے جائیں گے محولیاتی آلودگی سے پاک سرسبس لاہور کا خواب ملین ٹری سنامی منصوبے کے تحت آٹھ نرسریوں پر صرف دو روپے میں پودے کی فراہمی لاہوریوں کی پھلدار پودے خریدنے میں دلچسپی شہریوں کی رہنمائی کے لیے انفارمیشن ڈیسک بھی تشکیل اور میٹھا میٹھا خوش ذائقہ اور سستہ گننے کا رس ہر خاص و عام کا مشروب جگر اور گردے کے امراض میں مفید گرمی کے شدت میں زافے کے ساتھ ہی شہر کے مختلف مقامات پر گننے کے رس کی مشینیں لگ گئیں شہر تھنڈے مشروب سے لطفندوس ہونے لگے موسیقی